اور اس کی شہادت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی مل رہی ہے وہ اس طرح سے مل رہی ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّاِ شَاءَ کہ اللہ نے ان کو ملک اطاف فرمایا اس کا طرح کہ وہ بادشاہ تو ہوئے وَالْحِكْمَتَ حِكْمَت اب اس حکمت سے مراد کیا لی جائے علم سیاسیت لی جائے یعنی ملک چلانے کا علم یا مزید کچھ لیکن شاید یہی ہوگی اس لیے کہ بعد میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّاِ شَاءَ اور جو چاہا انہیں سکھایا یعنی دو باتوں کا ذکر تو فرما دیا قرآن مجید نے کہ ملک اطاف فرمایا حکمت اطاف فرمائی یا آپ کہلیں کہ حکمت اطاف فرمائی تو اس کے علاوہ جو سکھایا وہ سکھایا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ امبیاء اکرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے علوم بھی ہوتے ہیں جو عوام کو نہیں بتایا جاتے یعنی جو کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے اللہ کے بارگاہ سے ضروری نہیں کہ وہ سب کا سب پبلک کو بتا دیا جائے کہ انہیں کیا سکھایا جو سکھا دیا وہ سکھا دیا وَعَلَّمَهُ مِمْ مَعَشَ اور جو ہم نے چاہا سکھا دیا کیونکہ اللہ پابند تو ہے نہیں کسی کا کہ وہ سب کو بتائے یا ماذ اللہ کسے سے اجازت لے کہ میں یہ سکھاؤں کا نہیں سکھاؤں یا اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر اس نے فرما دیا تو لوگ برا مان جائیں گے کہ یہ کیوں سکھا دیا یہ تو اس کی مرضی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین وہ علم تو سکھاتا ہی ہے جسے پبلک کے سامنے ظاہر کرنا ہے انہیں عوام کو بتانا ہے کچھ دیگر علوم بھی ہوتے ہیں جن کا احاطہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا یعنی ہم اسے نہیں دیکھ پاتے یا ہم اسے نہیں سمجھتے وَعَلَّمَهُ مِمْ مَعَشَ یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کسے کو یہ شک نہ ہو کہ بس ان کو ملک دے دیا حکومت کے علم دے دیا اور انہیں کیا سکھایا تو اور جو سکھایا وہ بتایا نہیں مگر بتا دیا کہ اس کے علاوہ بھی ان کو سکھایا تھا جیسے محراشریف کے باپ میں قرآن مجید میں سورہ و نجم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یہ آتا ہے یعنی جتنے محراش کی تفصیلات ہم نے بتا دی وہ تو بتا دی لیکن آپ دور مابود کے درمیان یعنی بندے اور رب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی جو ہوئی سو ہوئی یعنی وہ راز میں ہے رب چاہتا تو قرآن مجید میں پوری گفتگو آ جاتی لیکن یہ کہ جو ہماری فہم سا بالاتار بات ہے وہ ہمیں کیوں بتایا جائے کیونکہ وہ حکیم ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں کتنا کچھ بتانا ضروری ہے اور کتنا کچھ بتانا ضروری نہیں ہے تو جو ہمیں بتایا وہ بتایا اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے ان دو آیتِ کریمہ سے عام طور پر ہماری اب بہت بڑے بڑے مناظریں ہوتے ہیں ان باتوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا علم اتا فروایا تو اب یہ تیہ کرنے کے لیے کہ حضور کو اللہ نے اتنا علم اتا فرمایا دیکھیں بے حد و حساب کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حد و حساب کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کا حساب نہیں کر سکتی تو اب فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا پہلے اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم گفتگو کو قیاس کے بنیاد پہ فرض نہیں کر سکتے کہ اتنی گفتگو ہوئی ہوگی اتنی نہیں ہوئی ہوگی یعنی آپ اسے یہ نہیں کہ سکتے کہ اتنے منٹ ہوئی تھی اور اتنے منٹ میں یہ یہ گفتگو کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اصل میں آپ کو جب یہ نہیں پتا کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو کیا ہوئی تو آپ کو یہ پتا کیا پتا کہ وہ گفتگو کتنی دیر ہوئی پھر وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا جو آپ کو آ کے بتاتا اگر فرض کر لیا جائے کہ جبریل موجود تھے تو جبریل حضور کے علاوہ کسی اور کے پاس تشریف لاتے ہی نہیں تھے تو اب بتائے کون تو کوئی سورس ہمارے پاس اس کی تھی نہیں اور ہے بھی نہیں اب ہم یہ کیسے تے کریں کہ گفتگو کتنی دیر ہوئی اور کیا کیا ہوئی کیونکہ اگر دنیا بھی معاملہ ہوتا تو چلیے اتنا تو ہو جاتا کہ گفتگو کتنی دیر ہوئی کم سکم یہ تو پتا چل جاتا نا کیونکہ وہ کمرے میں جاتا اور کمرے سے باہر نکل آتا جو بے گفتگو کرنے جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ جب تک اس گفتگو کو سیغہ راز میں رکھا جاتا وہ رہتی لیکن یہاں تو یہ ہوا ہی نہیں یہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوئی کتنی دیر ہوئی کیونکہ یہ کسی کو بتائے نہیں گیا اب تو جو کچھ پہ ہوگا اگر یہ معلوم ہوا کہ نماز میرہ شریف میں فرض ہوئی تو یہ بھی حضور نے بتایا تو پتا چلا تو کوئی بتائے گا بتانے والا ہوگا تو پتا چلے گا ورنہ کچھ بھی نہیں کیونکہ اس بات کے ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید نے تو اب یقینا کچھ گفتگو جو مہا کے ظاہر ہوگئی وہ ہوگئی کچھ قرآن مجید سے ظاہر ہوگئی پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو اپنے بندے کے طرف وحی کی سو وحی کی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّاِ شَاء اگر قرآن مجید کو ہم مقور سے پڑھ لیں تو میرا خیال ہے سارے مسائل تیہ ہو جاتے ہیں